عسیم شاہ کی طرف سے شالوم لاخیم حزیزو اے دنائی کا بہت بہت میں اُبھاری ہوں کہ جس نے مجھے اس تاریخی ویڈیو سلسلے کی دوسری ویڈیو یعنی دوسری قسط بنانے کے لیے طاقت اور حکمت بخشی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخی ویڈیو سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے اس تاریخی ویڈیو سلسلے میں آپ کو اسکندر آزم کے طور سے اس کی وفاق تک کے معاملات سے اگاہ کیا جائے گا اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام عزیزوں کا شکریہ آدھا کر دوں جنہوں نے میرے ویڈیو سلسلے پسند فرما کر مجھے اپنی قیمتی مشہوں سے نواز آئے آپ سب بھی میرے اس ویڈیو سلسلے میں رہنمائی ای میل اور کومنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں لہٰذا آگے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل اور ویڈیوز کو پسند فرمائیں گے اور لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیں گے شکریہ عزیزوں کتاب مقدس کے بارے اور اس کی نبوتوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخ سے چناسہ ہونا چاہیے اسی لیے یہ تاریخی ویڈیو سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ اس دور کی تاریخ سے واقف ہو سکیں جو تاریخ میں خاموشی کا دور کہلاتا ہے تیارے دوستو کتاب مقدس کے مطالعاتی اشاد دوزار دس کے مطابق تین سو چھتیس قبل از مسیح میں مقدنیا کے اسکندر آزم نے بہیرہ روم کے مشرق کا ایک وسیع عریض علاقہ پتہ کر دیا جس میں فلسطین بھی شامل ہے تین سو بتیس قبل از مسیح میں اسکندر آزم جاریس سلاسہ کو بھی مماد دے کر مادی فارسی حکومت کا تختہ پلڑ دیتا ہے اس دور کو برونز یعنی کانسی کا دور کہا جاتا ہے سکندر آزم کے بارے یہ معروف تاریخ نویس یوسیفس کہتا ہے کہ سکندر آزم جہاں بھی جاتا اس کے لئے اس شہر کے دروازے کھول دیے جاتے اور سکندر آزم ان شہر کے مقینوں سے صرف یہ کہتا کہ آپ سے مجھے بادشاہ مانو اور اپنے کاروبار میں مصرف ہو جاؤ اسی طرح سکندر آزم جب غزہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے تو اپنے کچھ دستے یوشنی میں بھیجتا ہے اور مادی فارسی حکومت کے تختے کو اڑھنے میں ان سے رسد اور مدد چاہتا ہے لیکن سردار کاہن نے اس لئے منع کر دیا کہ اس نے دارہ سے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ اس کے خلاف نہیں جائے گا اور یوشنی کے دروازے سکندر کے دستوں پر بند کر دیے جاتے ہیں اس پر سکندر آزم غزہ میں آ کر خود یوشنی کی طرف پڑھتا ہے لیکن رات ہی کو سردار کاہن کو خواب میں خدا کی طرف سے عدائد ہوتی ہے کہ اسے سکندر کے استقبال کے لئے جانا چاہیے وہ یہی اس کے لئے بہتر ہوگا اس سلسلے میں یوسیفس لکھتا ہے کہ حیکل کا سردار کاہن دیگر کاہنوں کے ساتھ رشلیم سے پاہر سکندر آزم کو ملتا ہے اور ساتھ میں دانیل نبی کا صحیفہ بھی لے جاتا ہے اور وہ حوالہ سکندر کو دکھاتا ہے جس کے بارے یہ تفصیل پیش کی جاتی تھی کہ ایک یونانی فارسیوں کی اس سلطنت کو تباہ کرے گا سکندر اس پر بہت خوش ہوتا ہے کسی کے بارے ان کی مذہبی کتاب میں دکھا ہوا ہے اس پر سکندر یوسیف کو تباہ نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ بڑے اچھے سے احسن طریقے سے پیش آتا ہے اس کے علاوہ جیمز ارشر بھی اس واقعے کے بارے اس طرح کہتا ہے کہ سکندر کے دل میں یوسیف کے خدا کے لئے عقیدت تھی اس لئے لئے وہ سردار کاہین کو جب خدا کی نام کی تختی کے ساتھ آتے دیکھتا ہے تو اس کو خوش آمدید کہتا ہے اور پھر سردار کاہین سکندر کے آگے آگے یوسیف میں داخل ہوتا ہے سکندر آزم حیکل میں جاتا ہے اور جیسے کاہین بتاتا ہے ویسے ہی خدا کے حضور قربانی چراہتا ہے اس کے بعد کاہین دانیم کی کتاب کا وہ حصہ دکھاتا ہے جہاں یہ رقم ہوتا ہے کہ ایک یونانی فارسی حکومت کا حکمہ کرے گا سکندر اس حوالے پر شک نہیں کرتا بلکہ یقین کر کے خوش ہو جاتا ہے اس بارے یوسیف مزید کہتا ہے کہ سکندر نے وہی کیا جو اس نے خواب میں دیکھا کیونکہ اس نے خواب کے مطابق اس آدمی یعنی کاہین کو ویسے ہی بولتے اور کرتے پایا جیسے خواب میں اس سے کہا یہاں دکھایا گیا تھا یہاں تک کہ اس کے سر پر جو خدا کا نام کندہ تھا وہ بھی وہی تھا جو اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ دونوں کے خواب ایک دوسرے کے ساتھ پھلائی کرنے کے لئے تھے اور سکندر نے بھی اس کے جواب میں بیسے ہی کیا حالانکہ وہ سردار کاہین پر آگ بگولا تھا لیکن اس نے اسے خوش آمدید کہا اور بیسہ ہی کیا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا یعنی اس نے یہودیوں کی عبادات اور شریعت کی پاسداری کی عزیزوں سکندر عاظم کی وفات کے بعد کی حکومتوں کا احوال اور یہودیت کے ساتھ ان کا تعلق جاننے کے لئے آپ کو میری اسی تاریخی ویڈیو سلسلے کی تیسری ویڈیو یعنی تیسری قسط ملاحظہ کرنی ہوگی میں امیت کرتا ہوں کہ اس تاریخی ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا عزیزوں میرے چینل کو سبسکرائر کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں اور کارپس سے میری تمام ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے اور ساتھ میں بنی ہوئی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے امیہ سے آسکے شکریہ